بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نیہت ہے والا ہے وَتُو عز و منتشاہ وَتُو زِل و منتشاہ اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے رسوا کرے ویورز دس از می آرف and you're watching my youtube channel آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم جو ایک شورٹ سی discussion کریں گے کچھ لوگ کچھ جو میرے دوست ہیں وہ youtube کے اوپر آکے جو اپنی recommendation دے رہے ہیں کہ کن جو ہے ڈی ایچے لاہور یا ڈی ایچے کوئٹا میں کس project کے اندر investment کرنی چاہیے تو آج ہم جو ہے اس topic کو discuss کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اس وقت ground reality کے اوپر بھی کہ اس وقت کس ڈی ایچے کے اندر ہمیں investment کرنی چاہیے اور کون سا ڈی ایچے جو ہے آپ کو اگر آپ کے پاس holding power ایک سے دو سال آپ کے پاس holding power ہے تو وہ کون سا ڈی ایچے آپ کو زیادہ benefit دے سکتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم جو ہے ڈی ایچے لاہور کی جو اس وقت ابھی اس وقت جو current phase running میں ہے phase 10 جو ہے اس وقت جو ہے investment کے لیے consider کیا جا رہا ہے کچھ میرے دوست جو ہے youtube کے اوپر بھی اس کو recommendation میں ڈال رہے ہیں اور میں آپ کو اس سے پہلے اگر ہم جو ہے ڈی ایچے کی history میں دیکھیں یا جو لوگ ڈی ایچے کے اندر investment کرتے ہیں تو اس کو یہاں پہ میں ایک point جو ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی ایچے لاہور کی ایک history رہی ہے کہ جب بھی کوئی نیا project launch کرتی ہے خاص طور پر ڈی ایچے لاہور کی ویکس اپن دے رہا ہوں جب بھی کوئی نیا project launch کرتا ہے تو اس کو minimum 10 to 15 years لگ جاتے ہیں development کرتے ہوئے جبکہ ڈی ایچے باساتے خود اگر کسی اور city میں کوئی project launch کرتا ہے جس میں میں آپ کو example دیتا چلوں جس میں ڈی ایچے ملتان جو ہے ڈی ایچے نونس کیا اور within two years کے اندر ڈی ایچے ملتان کے اندر development کو complete کر کے دکھا دیا اس کے ساتھ ڈی ایچے گجرہ والا announce کیا اس کی بھی وہاں پہ کافی within three to four years کے اندر یہاں پہ بھی development جو ہے کافی انہوں نے show کروائی اور کافی اچھی activities رہی جبکہ ڈی ایچے لاہور کے اندر کیونکہ ڈی ایچے لاہور جو ہے already کافی phases یہاں پہ develop ہو چکے ہیں تو اب ڈی ایچے لاہور کو یہ اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ لوگوں کا ڈی ایچے کے اوپر ایک اعتماد ہے اور ڈی ایچے لاہور چاہے پندرہ بیس سال بھی لگا دے ایک project کے اوپر تو وہ اس کو یہاں پہ لوگ جو ہے وہ interest والا factor رکھتے ہیں اور یہاں پہ میں صرف time duration کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ اگر ہم ڈی ایچے لاہور کو اس وقت دیکھیں تو ابھی دوہزار اٹھارہ میں اس کی تقریباً جو ہے files market کے اندر آئیں اور اس وقت جب مارکٹ کے اندر files آئیں تو اس وقت اس کی پرائز جو ہے کوئی 68-70 کے رونڈ باٹ جو ہے کنال کی پرائز رکھی گئے اور آج جو ہے رونڈ فگر اگر دیکھیں تو جو دی ایچے فیس ٹین کے اندر file rate ہے وہ ایک کروڑ بیس بائیس لاگ کے رونڈ باٹ آپ کو allocation file مل جاتی ہے اور جس کا تینیور جو ہے دی ایچے لاہور کا دی ایچے فیس ٹین کا minimum جو ہے دس سے پندرہ سال کہیں نہیں گے اور میں نے آپ کو ڈی ایچے اس کی بھی example دے دی کہ جو نیا ڈی ایچے کسی اور سٹی کے اندر جو ہے announce کرتا ہے تو وہاں پہ جو ہے کافی جلدی development کرتا ہے تو وہاں کی جو اس کی area کے مطابق development کر کے اس کو deliver کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ کسی اور سٹی کے اندر ڈی ایچے کا ایک نیا project ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کا جو رجحان ہے اس ڈی ایچے کی طرح فوکس رہے اس کا کیونکہ اس کا اب ہم آج کی جو ویڈیو ہمارا comparison ہے ڈی ایچے کوئٹا اور ڈی ایچے لاہور کے اندر ڈی ایچے جو لاہور میں phase 10 سے پہلے جو ہے phase 9 prism آتا ہے جو کہ ابھی کچھ blocks کے اندر possession آ گیا ہے یہ دونوں کا comparison اس لیے میں آپ کو کروا رہا ہوں تھا کہ آپ کو بعد سمجھنے میں آسانی ہو سکے گی phase 9 prism میں اگر ہم اس وقت کنال کا ایک جو possession آپ کہہ سکتے ہیں possession plot جو ہے آپ کو منیمم دو کروڑ اسی نوے لاکھ میں مل جاتا ہے possession plot اور جس کی اگر آپ نون پوزیشن ایریے میں جائیں تو آپ کو ڈیڑھ کروڑ تک بھی کنال کا plot جو ہے مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ آگے جو بنے گا وہ phase 10 کا ڈی ایچے بن رہا ہے جس کی آج ویلیو ہے وہ ایک کروڑ بیس بائیس لاکھ کے رون اوڈ ہے اگر ہم اس کو اگلے پانچ سال بعد بھی اس کو consider کرتے ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ جو اس کے اندر prices جم پائے گا ہم پانچ سال کا comparison نہیں کرتے ہیں یہاں پہ دو سال کی تینیور لگا لیتے ہیں تو اگلے دو سال میں یہاں پہ جو maximum اگر ڈی ای تر کے درمیان جو ہے فائل گریٹ ہونا ہے اگر یہاں پہ development سٹارٹ ہو جاتی ہے اگلے دو سالوں کے اندر جبکہ اگر ہم اس کو دیکھیں ڈی ای اچے کوئٹا کے اندر ڈی اچے کوئٹا کیونکہ ڈی اے کوئٹا کے اندر پہلا پروجیکٹ ہے ڈی اچے کا اور ڈی اچے کوئٹا کو کمپلیٹ کر لیے جائے اس وقت اگر ڈی اچے کوئٹا کے ارد کے ایریاز میں دیکھیں جن میں میں نے پیچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ڈی اچے کوئٹا کے اندر کافی پرائسز کا گیپ ہے ڈی اچے کے ڈی اچے کوئٹا میں اور جو اس کے سرونڈنگ ایریاز میں جو پرائسز ہیں یہاں پہ جو تین چار سوسائیٹیز ہیں جن میں چمن ہوسنگ ہے چلٹن ہوسنگ ہے شباز ڈاؤن ہے جنار ڈاؤن ہے اور کینٹ کا ایریہ ہے جو سب سے مہنگا ترین ایریہ ہے وہ کینٹ کا ایریہ ہے جہاں پہ جو ایک ڈاؤن ہے جس وہاں پہ بھی تقریبا ساڑھے ساتھ سے ساڑھے آٹھ کروڑ کے درمیان یہاں پہ پرائسز ہیں اسی طرح شباز ڈاؤن ہے وہاں پہ ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھے کروڑ کے درمیان ہے اسی طرح چلٹن ہوسنگ ہے وہاں بھی ساڑھے اپنی پوزیشن لے دے گا اور جس طرح ڈی ایچ اے کمیٹمنٹ کر رہے کہ آنے والے دوہزار تئیس کے جو میڈ میں ہم جو ہے اس کو پوزیشن لے دیں گے جو ارلی پرائنڈ کی فائلز ہیں تو اگر ہم اس ایرے کو دیکھ لیں اور منیمم بھی دیکھ لیں کہ جو اس دیتا ہے تو منیمم بھی آپ وہاں پہ ساڑھے پانچ سے چھے کروڑ کا جو اگلے ڈیڑھ سال کے اندر دیکھنے کو ملینے جو کے ارلی وائل کے اور اس کے علاوہ جو اس وقت مارکیٹ کے اندر ریڈ ہے جو کے نیکس بیلٹنگ کے اندر آئے گی جو کہ بہت اگر جن لوگوں نے ارلی وائل کا میپ دیکھ ہے اور وہ اس چیز سے واقع بھی واقف ہوں گے کہ جو میپ کے اندر دیفرنٹ پیچز ہیں جس میں اس چیز کی نشاندہی کی گیا اس چیز کی انڈیکیشن دی گی ہے کہ جو آنے والی جو اولڈ ایلوکیشن ہے جو جو کہ فرسٹ مارچ سے پہلے پہلے جن لوگوں نے اپنی ایلوکیشن کو ایلوکیشن میں کنورٹ کروا لیا تھا تو جو نیکس بیلٹنگ آئے گی جو سے ہم سیکنڈ بیلٹ بھی کہتے ہیں جو کہ ابھی ہو سکتا ہے دو ہزار پائیس کے اینڈ میں یا سٹار دو ہزار تئیس کے اندر آج ہے تو یہاں پہ اس کے اندر انکلوڈ ہوں گی تو یہ سب سے اچھی انویسمنٹ کنسیڈر کی جائے گی کیونکہ ویدن ون یئر آپ کو یہاں پہ بہت اچھا ریٹرن حاصل ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ کی انویسمنٹ ہوگی جو بینٹنگ میں انکلوڈ ہوگی اور یہاں پہ اگر ہم پیچھے ایک سال سات آٹ مہینے کے کمپیرزن کریں جو ہرلی ویلڈ کی فائل تھی اگر ہم چلے جائیں تو اس وقت اس کی پرائز پچیس لاکھ پچیس لاکھ ایک چارجز لگا کے پچاس لاکھ میں بلکہ وہ لوگ جو اس میں انویشمنٹ کر کے بیٹھے ہیں وہ لوگ میرے ویورز ہیں وہ اس چیز کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ پچاس لاکھ سے زیادہ یہاں پہ چند کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے بعد میں خریدی ہیں اور آج اگر میریمم ریٹ دیکھیں ارلی برڈ کا تو ٹھائی کروڑ سے کم ریٹ نہیں ہے یعنی اگر ہم ایک سال کا یہاں پہ ٹھائی کروڑ دیکھیں تو آپ کو جتنی آپ نے انویشمنٹ لگائی ہے اس سے آپ کو پچاس لاکھ میں لی تھی وہ تو ایک سال کے اندر ٹھائی کروڑ کی منیمم جو ہے ٹھائی ٹائم لی ہے تو میرے وہ دوست جو کہ ڈی ای لاہور کو ریکمین کرتے ہیں تو ڈی ای لاہور کا پروجیک لانگ ٹرم پروجیک ہے ڈی ای کی کسی بھی پروجیک کے اندر برا نہیں ہوتا لیکن جو کمپیریزن ہے ڈی ای 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 لہور کا کوئی کمپیریزن ہے ڈی ای ای کوئی ٹا آپ کو زیادہ ریٹرن دے سکتا ہے ڈی ای 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 بہت زیادہ ہے یہاں پہ خاص طور پہ میرے اوور سی کلائنٹ کو ریکمین ہوگی کیونکہ جو ڈی ای 8 مہینے کے اندر یا ایک سال کے اندر جو ہے بیلٹنگ ہو جائے گی تو اگر جب اس کی بیلٹنگ ہو گئی تو دیفنیلی اس کی جو ہے پرائیس آپ کی ڈبل ہونے کے چانسز یا یہاں پہ آپ کو بہت بڑا جو ہے ریٹرن بہت بڑا آپ کو پروفٹ حاصل ہو ہوسکتا ہے تو اگر آپ یہاں پہ دونوں کا ہم نے کمپیریزن کیا دونوں کی سراؤنڈنگ کے اندر پرائیس کو دیکھا تو اگر میں آپ کو بازات خود ریکوینڈیشن دیتا ہوں کہ جو ڈی ایچ ای کوئٹا ہے وہ بیسٹ ہے ڈی ای ای فیس ٹین سے کیونکہ ہم نے اس کے سراؤنڈنگ کو دیکھا اس کی ویلیوز کو دیکھا اور دوسرا پائیٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی لوکل دی ای ای کوئٹا کے انویسٹر اس وقت نہیں ہوا تو میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ بتاتا چلوں کہ دی ای 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 ریزیڈنٹ ہے وہ اس چیز کے پر بلیو کرتے ہیں کہ جب پوزیشن ہو گا یا پلوٹ جو ہے آپ اس کی چار دی باری کر دیں یا اس کی نشان دیں کروا دیں تو ان کے نزدیک پلوٹ ہی زیادہ مانی رکھتا ہے وہ فائلز کے اندر بلیو نہیں کرتے تو انشاءاللہ اگلے سال کے اندر دوہزار پاس ایک سال کی ہولڈنگ پاور ہے اب ڈی اچھا دی اچھا ریٹرن دے گا یہ شورٹ ٹرم میں بھی آپ کو گین دے سکتا ہے اور لانگ ٹرم میں بہت اچھا آپ کو گین حاصل ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ اس کر دیں اور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھ گا